اسلام علیکم دوستو سیل فون ٹریکنگ کے بارے میں تو آپ نے لازمی سنا ہوگا اور اس چیز کے بارے میں بھی آپ نے سوچا ہوگا کہ پولیس کیسے فائنڈ اٹ کر لیتی ہے کسی سیل فون کو ڈیوائس کو اور پہنچ جاتی ہے ایکزیکٹ پین پوائنٹ لوکیشن کے اوپر تو آج آپ اس ویڈیو کو آگے دیکھتے رہیے آج کی اس ویڈیو میں میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنے والا ہوں سیل فون ٹریکنگ کے بارے میں ہیلو وائز میں ہوں ادنا آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ہیکر یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ہیکنگ کی دنیا میں دوستو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اپنی مائنڈ میں کلیر کر لیں اس بات کو کہ پولیس کبھی بھی ایز اٹیز پین پوائنٹ کرنٹ لوکیشن ٹریک نہیں کر پائے گی کہ آپ کا موبائل آپ کا سیل فون اس وقت ایز اٹیز کہاں پہ ہے انلیس ہو جی پی ایس ٹکنالوجیز کو کام میں لے رہے ہیں تو یہاں پہ ٹریڈیشنل کیسز میں جی پی ایس کام میں نہیں آتا ہے انلیس آپ کے موبائل فون کا جی پی ایس آن ہے کوئی اپلیکیشن آلڈی انسٹالڈ ہے یا ایسا کوئی سسٹم ہے تو وہ کوئی چیز کام میں لے جا سکتی ہے فار ایکزیمپل دوستو ماں لیجیے کہ پولیس نے کسی کرمنل کا ڈیٹا نکالنا ہے اس کو ٹریک کرنا ہے اور وہ جو سیم یوز کر رہا ہے وہ سیم ہے نوکیا تی تیس دس میں یا ایسی کسی کی پیڈ موبائل میں جو کہ ٹچ نہیں ہے پولیس کبھی بھی پتہ نہیں لگا پائے گی کہ ایکزیکٹ پین پوئنٹ لوکیشن اس موبائل کی کہاں پہ ہے لیکن پھر بھی ایک رینج مل جاتی ہے کہ فون اس ایریے کے اندر کام کر رہا ہے تو اب یہاں پہ پولیس استعمال کرتی ہے ٹرینگولیشن میتھڈ کا اب ٹرینگولیشن میتھڈ کیا ہوتا ہے کہ مان لیجی کہ آپ کا موبائل کسی نیٹورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ سیگنل سے ٹرینڈ سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ موبائل کس رینج میں ہے اور کہاں پہ ہے تو یہاں پہ وہ نیٹورک جو ہے وہ ہے اگر 2G کی اوپر تو اس کا ٹریک کرنے کا اس کا پن پوئنٹ کرنے کا میتھڈ اور ہوگا اگر وہ 3G کی اوپر ہے تو اس کا میتھڈ اور ہوگا 4G کی اوپر اور ہوگا اس حساب سے اس کا جو ٹیکنالوجی میتھڈ ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اب یہاں پہ دوستو مان لیجی کہ پولیس کو اتنا پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو فون ہے اس ٹاور سے ایک کلومیٹر کی دوری پہ ہے اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ وہ جو ایک کلومیٹر ہے وہ ٹاور سے رائٹ، لیفٹ اور سامنے اور بیک سیڈ کی طرف کہیں سے بھی ایک کلومیٹر ہو سکتا ہے تو یہاں پہ سنس بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹریک کر پائیں گے بس یہاں پہ دوستو اگر ہمیں لوکیشن ٹریک ہوتی ہے تین ٹاور کی یعنی کی جو ایک ٹاور ہے اسی اتنے ڈسٹینس کا ہے اور جو دوسرا ٹاور ہے اسی اتنے ڈسٹینس کی اوپر موبائل ہے اور جو تیسرا ٹاور ہے اسی اتنے ڈسٹینس کی اوپر موبائل فون کی لوکیشن آ رہی ہے تو پھر ہم فلفل ایکزیکٹ لوکیشن ٹریک کر پائیں گے کہ موبائل اس ٹائم کس ایریا میں ہے تو فرینڈز ابھی بھی ہمیں جسٹ رینج مل رہی ہے وہ ایریا یا پین پوئنٹ ایکزیکٹ لوکیشن ہمارے سامنے نہیں آئی کہ وہ موبائل اس ٹائم کہاں پہ ہے تو فیزیکلی آپ سوچیں گے کہ بلڈنگ ہے اس میں ہمیں رینج مل رہی ہے تو بلڈنگ کے اندر جا کے فیزیکلی چیک اوٹ کرنا پڑے گا کہ بلڈنگ کے اوپر والے ٹپارٹمنٹ میں ہے نیچے والے میں ہے یا آس پاس ہے کہیں بھی وہ موبائل ہو سکتا ہے اس رینج میں اس ایریا میں بٹھ پھر بھی مالیا جائے کہ بلڈنگ کے فرسٹ فلور کے اوپر یہ موبائل اس ٹائم چل رہا ہے بٹھ وہاں پہ بھی بہت سارے لوگ پچاسوں موبائلز ہیں تو ہم ٹیکنالوجی کے حساب سے نہیں چیک اوٹ کر سکتے ہیں کہ ایز ایٹی سپنک پر لکیشن کون سی ہے بٹھ دوستو اگر یہاں بھی ہم بات کریں جی پی ایس ٹیکنالوجی کی تو وہ ایک الگ چیز ہے اب مان لیجئے کہ آپ کے فرینڈ ہے اس لیے جی پی ایس ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی لوگیشن جو ہے وہ آپ کو سینڈ آؤٹ کی ہے تو اس کے ذریعے آپ اس کو ٹریک کر سکتے ہیں آپ اس کے گھر پہ جا سکتے ہیں وہ تو ایک ایک لیگل میتھڈ ہو جاتا ہے اب گوگل میپ کی بات کر لیں تو اگر ہم کہیں پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ جا کے میں پھر بھی فیزیکلی چیک اوٹ کرنا پڑتا ہے کہ کون سی شاپ ہے بہت ساری شاپس ہوتی ہیں بٹھ دوستو یہاں بھی اگر ہم بات کریں آئی پی ایڈریسز ٹریکنگ کی تو آئی پی ایڈریسز جو ٹریک کیا جاتا ہے وہ ہم ایز ایس پن پن لکیشن ٹریک کر سکتے ہیں وہ دور کی اوپر جا کے ہم ناک کر سکتے ہیں اس روم سے اسیس ہو رہی ہے تو اسی لئے آئی پی ڈریسز ایک اور چیز ہے جی پی ایس ٹکنالوجی ایک اور چیز ہے اور سیم ٹریکنگ ایک اور چیز ہے بٹھ دوستو آپ نے بہت ساری ایسی موویز میں دیکھا ہوگا کہ موبائل اٹھاتے ہیں ٹریک کرتے ہیں اور پن پن لکیشن کے اوپر چلے جاتے ہیں وہ جسٹ فیلمز ہوتی ہیں ریل لائف میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جسٹ آپ کو ایک رینج ملتی ہے آپ کو پن پن لکیشن نہیں ملتی بٹھ دوستو ایک پوئنٹ مجھے اور یاد آ رہا ہے کہ اگر جو چور ہے اس نے موبائل کو سویچ آف کیا ہے ایک جگہ کی اوپر اور وہیں پہ اس موبائل کو رکھ دیا ہے یا وہیں پہ وہ اویلیبل ہے تو پولیس اس کو پکڑ سکتے ہیں یا لاسٹ کول جو کی ہوگی جس لوکیشن کی اوپر لاسٹ کول کی ہے اس لوکیشن کی اوپر ابھی بھی وہ موبائل اویلیبل ہے تو پولیس اس کو پکڑ سکتے ہیں دوستو یہ کچھ باتیں تھیں سیل فون ٹریکنگ کے والے سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اور میری دیگی انفرمیشن بہت پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھے لگے اس ویڈیو کو لائک کریں دوستو چینل کی اوپر نہیں ہو تو چینل کو لازمی سبسکر کیجئے گا کیونکہ ایسی ہیکنگ ٹریکنگ کی ویڈیوز آپ کے لیے میں ڈیلی لاتا رہتا ہوں اپنا خیار رکھیں دوامی یاد رکھیں اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا اپنے ورٹس ایپ اور فیس بک فرینڈ کے سامن تینکس اور بارچیوز